آج ہم بات کریں گے ڈاگز کے اندر ڈائیپیٹیز ڈائیپیٹیز ہونے سے ڈاگز کے اندر کیا کیا سمٹمس ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتا چل سکے اسے ڈائیپیٹیز ہے، اسے ہونے والی پریشانیاں، اسے کیسے مینیج کریں اور کیا میڈیسنز اس میں یوسفل ہوتی ہیں ہائی میرا نام ہے پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کریں گے ڈاگز کے اندر ڈائیبیٹیز کو کیسے مینج کریں ہم اپنے اس چینل میں ڈاگ اور ڈاگ کی روزمرہ کی زندگی میں آنے والی دکتوں سے ریلیٹڈ ٹاپکس پوسٹ کرتے ہیں آپ ہمیں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور اپنے ویلیوبل کمیٹس ضرور کیجئے تاکہ ہم اپنے اس چینل کو آپ کے لیے اور بھی بہتر بنا سکیں ہمیں جب جان کے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا ڈاگ ایک ایسی بیماری سے پیڑت ہے جس کے اندر اس کی ہیل دھیرے دھیرے ڈیٹیریٹ ہوٹی سے لی جاتی ہے وہ لیتھاجی ہوتا چلا جاتا ہے اس کے کچھ سمٹمز ڈائیبیٹیز کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈاگ زیادہ سے زیادہ پانی پینے لگتا ہے اسے پیاس بڑھ جاتی ہے وہ یورین کہیں بھی کر دیتا ہے ایسا ڈاگ جو ہمیشہ باہر جا کے آپ کو ریلیف کرتے ہیں گھر سے باہر جا کے آپ سٹول کرتے ہیں یورین کرتے ہیں لیکن اس کیس میں کیا ہوتا ہے ڈاگز کے یورین کرنے کی ٹینڈنسی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ کہیں پر بھی یورینیٹ کر دیتے ہیں اس کو چیک کرنے کا سب سچا طریقہ ہے لیبورٹری میں آپ بلڈ ریپورٹ سے پتہ کر سکتے ہیں نورمل جو ڈاگز کی شگر ہوتی ہے وہ ہیومن شگر کے آسپاس ہی ہوتی ہے ایٹی ون ٹوینٹی کے آسپاس ہوتی ہے لیکن اگر یہ بڑھ بھی جائے تو دو سو ڈھائی سو تک اتنی زیادہ افیکٹ نہیں کرتی جب یہ ڈھائی سو سے اوپر چلی جاتی ہے تو ڈاگز کو دکت ہونی شروع ہو جاتی ہے اور وہاں پہ ہمیں اسے منیج کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کچھ میڈیسنز جو میں نے اپنے ڈاگز پر یوز کی ہیں ان سے انہیں بہت فائدہ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن آپ کوئی بھی میڈیسن کا استعمال ڈاکٹر کے سلح اور نگرانی کے بینہ نہ کریں سیلف میڈیکیشن ہنیکارک ہو سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ہومیپیتک میڈیسن اس کے اندر بہت اچھا ریزلٹ دیتی ہے سب سے پہلی میڈیسن ہے جامن سے بنی ہوئی میڈیسن اس کا نام ہے سائزیم جمبولینم یہ میڈیسن بہت ہی افیکٹیو ہے سب سے بڑی بات ہے یہ کسی بھی موسم میں آپ یوز کر سکتے ہیں جامن آپ ہر موسم میں یوز نہیں کر سکتے لیکن یہ میڈیسن جامن کے سے بنی ہے اور اس کے فائدے ہی آپ کسی بھی موسم میں ڈاک کو میڈیسن دے کے اٹھا سکتے ہیں اس کی سب سے بڑی بات ہے کہ یہ آئیرویت کے اندر بھی یوز کی جاتی ہے دوسری میڈیسن دوسری میڈیسن ہے جمنیما یہ میڈیسن بھی ایک طرح کا ہرب ہے جو انڈیا میں یوز کیا جاتا ہے اسے گڑھ مار بھی کہا جاتا ہے گڑھ مار کا مطلب ہوتا ہے چینی کو مارنے والا تاکہ اس کے اپیوگ سے شگر لیول سٹاکس کے کم ہو جاتے ہیں ہمیپیتک کے اندر بہت زیادہ میڈیسن نہیں دینی پڑتی بہت ہی کم ایماؤنٹ میں ہمیں یہ ریزلٹ ملتے ہیں آئیوروید کے اندر بھی یہ میڈیسن یوز کی جاتی ہے تیسری میڈیسن ہے سیفیلینڈرا انڈیکا یہ بھی ایک طریقے کی سبجی ہے بہت سے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوگا شاید کندرو جو ہم کھاتے ہیں ایک چھوٹا سا چھوٹی سی سبجی ہوتی ہے یہ سبجی نورملی مارکٹ پر مل جاتی ہے لیکن کیونکہ یہ سال بھر نہیں مل پاتی اور ہر جگہ آویلیبل نہیں ہوتا اس کی میڈیسنل پروپرٹیز آپ کو اس دوائی کے اندر مل جائے گی یہ بھی شکر کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ سہیک ہے دیکھیں اگر آپ تینوں مارینچرز نہیں لے سکتے تو آپ سب سے اچھا ہے کہ آپ کمبینیشن میڈیسن لے لیجیے اس بیل کمپنی کی ڈائیبونیل آتی ہے اس کے اندر بھی یہ میڈیسن آویلیبل ہے جو تینوں ہمیپیتک میڈیسن میں نے بتائی تھی وہ آپ کو مدہ ٹینچر کے فارم میں لینی ہے لیکن اگر آپ کسی وجہ سے نہیں لے پاتے تو سب سے اچھا ہے کہ آپ ڈائیبونیل یوز کریں اور اس کے بھی بہت اچھے ریزلٹ ہیں کھانے کے اندر بھی آپ کو ڈاگ کی تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں مارکٹ کے اندر کچھ فوڈ آویلیبل ہے رائیل کنین کا بھی فوڈ آتا ہے بہت اچھے ریزلٹ ہیں فوڈ کے اوپر میں اور اس کے مینجمنٹ کے اوپر میں ایک الگ سی ویڈیو بناوں گا ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا میں نے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے بنایا ہے جو اکثر مجھے کال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کا ڈاگ ڈائیبٹیز سے یعنی شکر زیادہ ہونے کی وجہ سے بیمار ہے ہیلتھ نہیں بن پا رہی ہے چھوٹے سی ویڈیو کے اندر ساری چیزیں لا پانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ بہت ضروری چیزیں ہیں وہ میں کور کر لوں اگر پھر بھی آپ کے ڈاؤٹس ہیں تو آپ پیرے ویڈس ایپ نمبر پہ مجھے میسیج ڈراؤپ کر سکتے ہیں وقت رہتے میں آپ کے کوششنز کا جواب جل سے جل دینے کی کوشش کروں گا کرپیا کال نہ کریں میں آویلیبل زیادہ تر نہیں ہوتا ہوں اگر آپ کو پسند آئے تو پھر اس سے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے ویلویبل کمیٹ چلو کیجئے